خیبر پختونخواہ حکومت نے نومئی واقعات کی جیڈیشل انکوائری کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خات سکھ دیا ہائی کورٹ کے جج کی بطور کمیشن سربراہ تیناتی کی استعداد کر دی ترجمان سوائی حکومت بریسٹر سیف کہتے ہیں بول اب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی کورٹ میں ہے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں سانہ نومئی کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کے پی حکومت کا جیڈیشل کمیشن کے لیے عدالت چانہ اپنے جرائم کے اطراف کرنے کے متراتف ہے وزیر اطلاع پنجا بسم بخاری کی خیبر پختونخواہ حکومت پر تنقید کہا جیڈیشل کمیشن ہمیشہ پوشیدہ اور وضاحت طلب معاملات پر بنتے ہیں نومئی کی ناکام بغاوت ملک کے خلاف ایک سازش تھی درجنوں ویڈیوز تصویرے اور آوڈیوز بطور ثبوت موجود ہیں نومئی کے تمام کردار سہولتکار اور ماسٹرمائنڈ کون ہیں حقیقت آیا ہو چکی ہے ٹی آئی ترجمان اور دیگر کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات ڈسٹرکٹ انسیشن کورٹس اسلام آباد میں رعوف حسن اور دیگر نو ملزمان کا مزید دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا رعوف حسن نے عدالت میں بھارتی شہری کے ساتھ رابطوں کا اطراف کر لیا ترجمان پی ٹی آئی نے بتایا کہ راہل نے بطور گیسٹ سپیکر دو ہزار تیس میں بہرین بلایا تھا اپنے اوپر لگے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ الیکٹرانک میڈیا جبکہ ظلفی بخاری انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں عدالت نے ملزمہ عروبہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر پھیش دیا حکومت تحریک انصاف کے پارلمنٹیرینز کو انتقامی سیاست کا نشانہ بنانے میں مصروف پی ٹی آئی میں شمولیت کے حلق نام جمع کروانے والوں کو اٹھایا جا رہا ہے عمر ایوب کا الزام نیوز کانفرنس میں کہا ملکی مسائل کا واحد حل نئے انتخابات ہیں تحریک تحفظ آئینے پاکستان کے پلیٹفارم سے کل آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا انصاف پارلمنٹیرینز کے ساتھ جو رویہ حاصل کر ہمارے پنجاب کے پارلمنٹیرینز کے ساتھ شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت کر رہی ہے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ایس جو پنجاب کی ہے ان کو ایک دم خوش کی آئی کیونکہ ہم سارے ساتھیوں نے ایفیڈیوٹ دیئے تھے تحریک انصاف میں شمولیت کر لیے سب کے خلاف انہوں نے بوگس پرچے دی ہوئے ایک انٹیلیجنس ایجنسی تھاتی ہے اور وہ کسی اور کے پاس رکھتی ہے نہ ان کی شناخت ہوتی ہے اور نہ پتہ لگتا ہے ان کی اس فستحیت کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اس وقت فارم سنتالیس ریجیم کی ٹوٹل کوشش یہ ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو اور یہ نقصان پاکستان کو ہوگا یہ حکومت اپنی دو پاو گوشت کے لیے پوری بہنس کو زبا کرنے کے چکر میں ملک کو نقصان دینے کے چکر میں یہ حکومت فارم پورٹی سیون کی یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے اور اس کا واحد حال ہے کہ فل فور الیکشن ہونے چاہیے کل کے دن اپنا اجلاس کریں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا اللہ عمل ہمارا کیا ہوگا درنا جو ڈی چوک ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ اس پہ بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے جو ہمارا فیصلہ ہوگا وہ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا موسیقی